خوش شانت لیت ناظرین ناظرین وقفے سے پہلے ہم رضی صاحب سے بات کر رہے تھے اور وقفے کے دوران ہمارے ایک اور دوست بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں میں چاہوں گا کہ وہ بھی اپنا تھوڑا سا تعرف کرا دیں پھر پروگراموں کا سلسلہ کے چلتے ہیں جی معظم صاحب آپ ہمارے ناظرین کو ذرا اپنا تعرف کرائیے جی میرا نام معظم علی صندوق ہے میں سلسٹر ہوں اور کمیونٹی ورک بھی کرتا ہوں بلوٹیکل ورکر بھی ہوں اور سوشل ورکر بھی ہوں جی بہت شکریہ آپ کا آرہ صاحب وہی جو وقفے سے پہلے جو ہمارے سلسلہ ہم کیا بات کر رہے تھے یہ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ جو بین الاقوامی انٹرنیشنل لیول پہ ہم بات آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ جو پاکستان میں جو کرائم ہو رہا ہے اس کے جو تانے بانے ہیں مطلب جو اس کے لینکیج ہیں وہ دنیا کے کس کس ملک سے ملتے ہیں دیکھئے کرمنالائزیشن ہمارے مملکت میں کئی جگہوں سے ہو رہی ہے ہندوستان ہے ساؤت افریقہ ہے افغانستان ہے کئی جگہوں سے ہو رہی ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ کوئی مجھ سے کہے کہ ایک پتھر اپنے گھر پہ مار دو میں اپنے گھر پہ پتھر کبھی نہیں ماروں گا کبھی نہیں ماروں گا میں اپنے گھر پہ پتھر وطن ہمارا گھر ہے ہماری سرزمین ہے ہماری ماں ہے اور یہ کمبخت کمینے لوگ اس وطن کے ساتھ وہ حشر برپا کیے ہوئے ہیں لوٹے جا رہے ہیں ماں کی گود سے لوٹ رہے ہیں کتنے معصوم بچے کتنی بہنیں کتنے بیٹے خاک کی تصویر بن گئے خون میں نہ آگئے لیکن کسی کمبخت کو یہ احساس نہیں ہو پا رہا ہے کہ آخر کل مرنے کے بعد جواب دینا ہوگا یہ تاریخ ہے ناظرین کائنات کی تاریخ ہے کہ جو آنکھ اس دنیا میں کھلی ہے اس آنکھ کو ایک نہ ایک دن بند ضرور ہونا ہے اور جب وہ آنکھ بند ہوگی تو اپنے رب کے سامنے جا کر یہ کمینے کیا مو دکھائیں گے کہ ہم نے تیری دنیا میں کیا کیا جائے لیکن یہ بھول گئے نا یہ میرے خیال جب جرائم کرتے ہیں جن کرتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں مطلب جو مرنا بھی ہے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ ہیلو جی کون سا پہاں سے نہ لیکن میں اس سے پہلے بھی کال پہ اچھا آپ نے میری لائنس پاس پوری سنی نہیں کیونکہ ہمارے بڑا لیمٹی ٹائم ہوتا ہے یہ کوئی سوال کیجئے گا پلیز میری بات ختم مکمل ہونے دیجئے گا ابھی علی بھائی نے ایک جملہ استعمال کہے کم بخت کمینے لوگ یہ تو بلکل پکی بات ہے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ڈاکومنٹس وغیرہ ساتھ جمع ہونے جی کونسیٹیشن میں تبدیلی ہو سکتی ہے ایسی بات نہیں ہے جب ہم اپنے ساتھ بڑے لوٹیرے لوگوں سے پیجھ کر رہے ہیں اور غریب عوام پس رہے ہیں ان کو مجھ سے جانے نہ دیا آپ کو ایم اے بننا ہے ایم پی اے بننا ہے اوکے ٹکنٹس جمع کرائیں آپ سپریم کورٹ میں چھوٹیاں پہ جانا ہے آپ پرمیشن نے وہ ادارہ کر سکتا ہے جو تنکھائیں جیتے تنکھائیں بھی تو یہ لوگ لیتے ہیں بھی کیوں نہیں سننگی گی گورنمنٹ کی بھائی کونسیٹیشن میں تبدیلی آنے چاہیے ہمارے پاکستان کے ایسی طرح ہم لوگ قابل پاہتے ہیں یہ تو لوگ اتنے چیمچنل لوگ ہیں کہ آرام سے نکل جاتے ہیں دیکھئے آپ پکڑ نہیں سکتے پھر آپ لکیر پٹھتے رہے ہوں سانسے جانے کے بعد یہ خدا رہا اس سے آپ کو ڈسکس کریں بہت اچھی بات کیا آپ نے بہت شکریہ آپ کی کال کا میں اپنا چلتا ہوں موزن کی طرف موزن کالر میں کھلا ہیں ایک دو کالریں لے لیتے ہیں جی ہیلو کونس صاحب کان سے السلام علیکم نواز صاحب کوکر لندن سے جی کوکر صاحب والکم السلام کیسے ہیں آپ اللہ کے مہربانی ہے علی رضا صاحب کو باقی آپ کے مہمانوں کو سلام علیکم بہت شکریہ یاسمین برد صاحب آتی ہیں بہت اچھی باتیں کرتی ہیں جی جی میں یہ عرض کروں گا کہ میں بہت بڑی بیو کو بھی کر رہا تھا لی اردیسی ہے پاکستان میں جب تک عدل و انصاف نہیں ہوگا جب تک ہیلتھ ایڈوکیشن نہیں ہوگی کبھی پروگرس نہیں کرے گا یہ کرپشن 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 is the worst problem in پاکستان from top to bottom جا اب سب میں آپ کو بتاؤں میرے پاس 1988 میں وہ چیپ جسٹس سے لاہور آئی کورٹ کے اخزار کو گریز کرامت کرے کرنا تھا جو جی ام مرزا انہوں نے بات کی تھی کہ اس نہیں مہنکائی ہو جائے گی کوئی نہیں بجے گا پاکستان اور انہوں نے کہا تھا کبھی جا کے وہاں سیٹل نہیں ہونا کہ وہاں پہ top to bottom جو ہے اخراب ہے یا تو جنرل آدم جیسا کوئی آدمی آ جائے 1958 کا یا امام خمینی آ جائے تو حالات ہی کوئی گوبرنا حالات میں تو چاہوں گا امام خمینی جیسا آ جائے تو کم از کم جو ہے کہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں آج ارواز کوئی اور راستہ نہیں ہمارے پاس بہت شکریہ آپ کی کال کا جی نیکسٹ کالر ہلو ہلو سلام علیکم جی کون صاحب کان سے نواز صاحب آواز آ رہی ہے جی بالکل آ رہی ہے آج آپ کو اور آپ کے تینوں مہمانوں کو اور ویوز کو پیار اور رضا برہ السلام میں نذاکتو سینشا بھوکن سے بھو رہا ہوں جی جی نذاکت صاحب ویلکم سلام علی رضا صاحب سے میں ایک سوال چھوڑتا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ کراچی میں پولیس انسپیکٹر چودری اسلم کو شہید کیا گیا تھا اور ساتھ میں جو فرنچ گیارہ انجنیئرز تھے جو پاکستان کی ڈیوکلیر سمبرید بنانے کے لیے آئے تھے کیا میرا جو دوسرا سوال ہے اس کے بارے میں میں علی رضا صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ انجنیئر اس لیے مارے گئے تھے کہ فرانس میں درداری صاحب کو رشوت نہیں دی تھی یا جو کک بیک ہوتا ہے تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج یہ وزیرعالہ جو کہہ رہا ہے اگر کسی اور جمہوری ملکہ وزیرعالہ ہوتا تو اس کو فورنڈ ریزگنیشن کرنا چاہیے تھا اس جیسا آدمی ایک اور بھی مثال دے سکتا ہے کہ اس نے جن لوگوں نے پاکستان بنایا ہے اس کا نام لے کر اس نے مثال دی یہ ایسا آدمی تو کل یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہی لیا میں بہت شکریہ جی بہت شکریہ آپ کی کال گئے رضا صاحب کوئی اور کالر ہے ہلو جی کون صاحب کہا سے کر رہا ہوں جی جب میں گزارش ہے میں نے دو باتیں کہنی ہے چھوٹ چھوٹی اگر اجازت دے ہاں ذرا جلدی سے کیجئے گا کیونکہ پروگرام کو وقت بھی ختم ہونے والا ہے میں نے مہمانوں سے کچھ سوالات بھی کرنے جی آجا گزارش ہے کہ ابھی ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں جو مقدمہ کیوں چلنے لگا ہے فاروق صاحب کا بات بڑی سیدھی سیدھی تھی ہے اگر ہم حالات کو اوپر نظر ڈالیں تو مقدمہ یہ پاکستان میں جب چلے گا تو اس کے بعد اس کے انگر جس کے جی آئی ٹی بن جائے گی اس کے بعد جی آئی ٹی اگر پسند آئے گی تو چلے گی اور نہ وہ بھی بدلتی جائے گی جس طرح کہ ہم نے مرڈ ڈاؤن کی دیکھی ہے بہت شکریہ بات کیا ہوگا کہ یہ مقدمہ جب ادالت میں جائے گا تو ہم جدیں نہیں کریں گے ہم وکیل نہیں کریں گے ہم پاکستانی روایات کو قائم کرتے میں جد کریں گے اور مقدمہ جو ہے وہ قائم جائے گا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں دوسری بات کہ علام صاحب محترمہ ڈالر لے کے جا رہی تھی پاکستان کی قرنسی ڈالر تو ہے نہیں تو وہ ڈالر کہاں سے آئے چلیے انہوں نے پلوٹی بیچتا ہے ڈالر کہاں سے آئے اس ڈالر لے جانے میں بھی کوئی نہ کوئی قرائم ہوا اور ڈالر لے جانے میں بھی قرائم ہو رہا ہے لیکن اس کے مطالق کوئی بات نہیں کی جائے گی اور اس کے لئے صدر صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ ملک میں کرپسن بڑی ہو رہی ہے اور کرپسن کی وجہ یہ ہے ہم نے سب نے دیکھا سب کی آنکھیں اس بات کی شاہد ایک آنکھان اس بات کے شاہد ہیں کون سب ہلو کون سب کان سے میں کال رہا ہو گئی ہے ہلو اسلام علیکم میرا جو آپ کے میمان بیٹھے ہیں میں آپ کا دوبارہ ٹائم لے رہی ہوں آپ کے جو میمان بیٹھے ہیں ان سے میرا ایک سوال ہے جی بولیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو میڈیا پر بیٹھے ہیں جو انہوں نے منسٹریز لگائی ہوئی ہیں اور پارلیمنٹ سجائی ہوتی ہے صبح سے شام تک بجائے اس کے کہ یہ ملک اور قوم کی انٹریسٹ میں بات کریں یہ حکومت کی انٹریسٹ میں بات کرتے ہیں اور اپنی پارلیمنٹ بنائی ہوتی ہے اور آج جو رینجرز کو متنازب نہ رہے ہیں اور ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو آئینی یہ آئین اور قانون جو ہے وہ رینجرز کو یہ اختیارات نہیں دیتا ہے بہت شکریہ آپ کی کال کا آپ کا پوائنٹ ایو آج ہے جی نیکس کالر ہیلو جی کون سب کان سے السلام علیکم جی ورکم سلام جناب آپ کو اور آپ کے مہمانوں کی خدمت میں عداب عرض جی ورکم سلام جناب راہیل شریف جی جناب جنرل راہل شریف صاحب اور کمانڈر کراچی نوید مختار جی جی دینجر بلال اکبر سے گزارش شاہ جی کہ دیر نہ کریں فلادی آتو سے ان کی شعہ رگ پہ ہاتھ رکھیں سابقہ اور موجودہ یہ وقت کی اشد ضرورت ہے لوہ گرم ہے لوہ گرم پہ کاریت ہو رہا چلتا ہے اپنا نام سناری عرور سے پاکستانی تاریخ میں لکھائیے گا انشاءاللہ جی ضرور بہت شکریہ آپ کی کال کا جی بہت شکریہ جی نیکس کالر ہے جی رضی صاحب آج ماشاءاللہ آپ آئے ہیں اور کالر بھی جو ہے وہ دڑا دڑا آرہے ہیں سب پیار کرنے والے لوگ ہیں بڑی محبت ہے کالر کا اور ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں جی کون کہاں سے جی 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 کون سب کہاں سے بات کریں میں ملک بولا ہوں لندل سے جی ملک صاحب اسلام علیکم ملک ملک بچائرے سحسدان جن کا پہلے خرچہ تھا کروڑ ہلاکوں میں دس پدرہ لاکھ پیا اب بچائرے بیس پچیس کروڑ روپے خرج کر جاتے ہیں تو کریپسن ان کا حق بنتا ہے کہ یہ کروڑ روپے کمائیں یہ پاکستان اللہ ہی اس کا حافظ ہے جی بلکل یہ سحسدان یہ اگر جمہوریت ہے تو اس پہ کروڑ بار لانت ہے دنیا پوکی مار رہی ہے ہزگار نہیں ہے بہنگائی اسمان کچھ ہو رہی ہے کون سے جمہوریت ہے یہ اس جمہوریت سے کروڑ بار لانت ہے میں بریتا ہوں ملک صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کہا یقینہ آپ نے بڑی اچھی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں آج میں ضرور کہیئے دیکھیں ملک صاحب اور ملک صاحب کے ساتھ میرے جترے بھی ناظرین ابھی ٹیلی فون لائن پر آئے تھے ان سے میں یہ کہنا ضرور چاہتا ہوں دیکھیں کہ ظالم کو اللہ ڈھیل دیتا ہے ظالم کی رسی دراز کرتا ہے ٹھیک ہے اور جب ظالم کی تنابع کھیچی جاتی ہے نا ہاں اس وقت وہ پورے زمانے کے لیے عبرت کا نشان بن جاتے ہیں وہ لوگ آج پاکستان رینجرز نے جس طرح سندھ میں خاص طور سے کراچی میں جس طرح انہوں نے آپریشنز کر کر کے چین سکون امن قائم کیا ہے یہ سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کون لوگ چاہتے ہیں دہشتگرد یہ چاہتے ہیں کہ یہ گرفتانیاں بند ہو جائیں یہ کیونکہ دیکھیں میری بات سنیں میں کسی دہشتگرد کا فیور نہیں کر سکتا میں کیوں کہوں گا میں تو کہوں گا میرے محلے میں صفائی کریں میرے محلے میں کرائم ختم کریں ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیجئے بات یہ ہے کہ رینجرز جب تک شہر میں رہے گی چین امن سکون رہے گا اور رینجرز نے وہ کارہائے نمائے آپ تک انجام دیئے ہیں کیونکہ دیکھیں ہم میڈیا کی نظر سے دیکھتے ہیں ہم عام محسس بجاتے ہیں اور خاص طور سے میں میں عوام میں جاتا ہوں لوگوں کے ترمیان جاتا ہوں مجھے پتہ چلتا ہے کہ حالات کس تیزی سے تبدیل ہوئے اور انشاءاللہ جتنے بھی میرے وطن والے ہیں وطن کے لوگ یہاں اس بیرون ملک میں رہ رہے ہیں برطانیہ میں رہ رہے ہیں آپ لوگ پریشان نہ ہوں دیکھئے ستائیس رمضان المبارک کو یہ پاکستان بنا تھا بابا قوم بانی پاکستان حضرت قائد عظیٰ محمد علی جناہ نے اس پاکستان کو بنایا اور اس پاکستان کی آزادی میں ہمارے ہزاروں ماہوں بہنوں بیٹیوں بچوں کے خون شامل ہیں اس خون سے روشن ہے یہ چراغ انشاءاللہ آپ دل حلکہ مت کیجئے گا یہ چراغ کبھی گل ہونے والا نہیں ہے جب تک یہ آسمان پر چاند سورج ستارے باقی ہیں ہوائیں چل رہی ہیں فضائیں ہیں پھول مہک رہے ہیں موسم تبدیل ہو رہے ہیں انشاءاللہ العزیز ہمارے وطن کا سب سے لاری پرچم اسی طرح لہراتا رہے گا اور ہمارا وطن یوں ہی شادو آباد رہے گا میں ذرا موظم کو لے لیتا ہوں موظم پکڑے جاتے ہیں رینجرز نے پکڑا لوگوں کو گرفتار کیا جیلوں میں کیا سزا کے بعد وہ واپس آتے ہیں تو واپس آنے کے بعد ایزے قانون دان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مطلب نیک شریف ہو جاتے ہیں یا کہ زیادہ ایکسپرٹ ڈگری لے کے وہ وہاں سے آتے ہیں بہت شکریہ نواف صاحب سب سے پہلے تو آپ نے پروگرام میں بلایا جی میں بیسیکلی جتنے زیادہ لوگوں نے کالز کی اور جس طرح شاہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کریمینلز کے حوالے سے میں کچھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب نے جیسے کہا کہ کرائم کرنے والوں کو اگر اپنی موت یاد ہو اگر خدا کا خوف یاد ہو تو وہ کبھی کرائم نہ کریں یہ ایک نظریہ ہے یہ ایک سوچ ہے اور کرائم کرنے والوں میں معظم یہ سب شامل ہیں جتنے لٹے رہے ہیں جتنے امیر ہیں جتنے وزیر ہیں جو کسی کو دل دکھا ہے کریمینلز دو طرح کے ہیں ایک وہ کریمینلز ہیں جن کے خلاف رضا صاحب میں بہت بڑے ٹی وی چینلز کے اوپر پروگرام کرتے ہیں دوسرے کریمینلز وہ ہیں جو وردیاں پہن کے کرائم کرتے ہیں پارلیمنٹ کی سیٹوں پہ بہٹھ کے کرائم کرتے ہیں سیول سرسیز کا لبادہ اوڑ کے کرائم کرتے ہیں کرائم کرنے والے پاکستان میں یا پوری دنیا میں مجود ہیں مگر آخرت کا خوف تو ایک بات ہے ہی کہ آخرت کا خوف جس کو ہوگا وہ کرائم نہیں کرے گا مگر اس کے اوپر سب سے بڑی بات ہے کہ کون یقین رکھتا ہے کس کا یقین واقعی ہے کہ وہ مرے گا اور پھر مرنے کے بعد زندہ ہوگا اور اس کی اکاؤنٹیبیلٹی ہوگی یہ تو ایک خوف اس وقت آئے گا جس کے پاس ایمان کی دولت ہے جس کے پاس یقین ہے دوسری بات جو میں آپ کو کٹوں گا کیونکہ ہمارے پاس وقفے کے ٹائم ہو رہا ہے ناظرین معظم سے ہم بات کریں گے وقفے کے بعد